بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دل کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لئے ایک انتہائی مجرب وظیفہ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹی اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فل واج کریں بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب دل کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لئے ایک انتہائی مجرب وظیفہ اس وظیفے کی تسبیح پڑھنے سے دل کی بند شریانیں ایسے کھلتی ہیں جیسے کبھی وہ بند ہوئی ہی نہ ہوں عرضہ کلب میں مبتلا افراد کے لئے انتہائی مجرب وظیفہ دل کی شیرانیں کھولنے کے لئے اللہ رب العزت کے اسم پاک یا فتاہو کا ورد کریں اسم پاک یا فتاہو کا نقش بنا کر پانی میں ڈال کر پینے سے بھی یہ نرس نجات پل جاتی ہے وظیفے کا مکمل طریقہ اس طرح ہے کہ اسم پاک یا فتاہو کو فجر کی نماز کے بعد اول اور آخر سات مرتبہ دروشریف پڑھیں درمیان میں یا فتاہو کو سات سو مرتبہ پڑھیں عمل کی مدت چالیس دن ہے اور اگر کوئی اس کا نقش بنا کر پانی میں ڈال کر پیے تو دل کے مرض سے نجات مل جاتی ہے یاد رہے کہ نم نقش کے عمل کے بعد روزانہ لکھا جائے گا یعنی کہ جب عمل کر لیں اس کے بعد روز ایک نیا نقش لکھا جائے گا اور اس نقش کو پانی میں ڈال کر پینہ ہوگا اسی طرح چالیس دنوں میں چالیس نقش لکھے جائیں اور پیے جائیں گے یعنی اس کے چالیس نقش لکھے جائیں گے انشاءاللہ مرض دور ہوگا دل کے بند وال کھل جائیں گے سوفے کرام کا کہنا ہے کہ یا فتاہو سے مراد وہ ذات ہے جس کی نظر انائت سے ہر مصیبت ہر بلہ آفت دور ہو جاتی ہے اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر سختی ختم ہو جاتی ہے تنگی راہت میں بدل جاتی ہے اس کی مدد سے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں غرص کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کی تکلیف کو دور فرما کر راہت اور رحمت کے دروازے کھولے اس کو یا فتاہ کہتے ہیں دل کی تنگی کھولنے کے لیے اس کو اپنا معمول بلالینا چاہیے جو لوگ یا فتاہو کی تسبیح جاری رکھتے ہیں ان کے دل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں عمل ایک مرتبہ دوبارہ دہرہ دیتی ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر سات مرتبہ درواز شریف درمیان میں یا فتاہو سات سو مرتبہ چالیس دن عمل کریں انشاءاللہ دل کے مرض سے نجات مل جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی